بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمت اللالے کو میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے ارز کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص گوشہ نشی ہو گیا اس کو قتل کرنا مسلحت نہیں لیکن خلیفہ نے غضب ناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے چنانچہ مجبورا جب وزیر حضرت امام جعفر صادق کو لینے کے لیے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم جعفر صادق کو قتل کر دینا لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اس طراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی معدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا لیکن آپ کے دب دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ برندام ہو کر مکمل تین شب و روز بے ہوش رہا لیکن بعض روایات میں ہے کہ تین نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی تاری رہی بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ رہ گئے اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اسدہہ تھا جو اپنے جبدوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نکل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور